السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس ملک میں بہت سارے مقامات پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادی اور نکاح کے موقع سے لڑکی کے گھر والے اپنی لڑکی کو اپنی بچی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سلامت رہے گی اس کے آگے کی زندگی بہتر گزرے گی قرآن اس کی زندگی میں برکت لے کر آئے گا یا اس حوالے سے اور دیگر باتیں اور دیگر چیزیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے تو دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار بیٹیوں کی شادی کی صحابہ اکرام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی لیکن کہیں سے بھی اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ قرآن کے سائے میں یا کسی اور چیز کے سائے میں رخصت کیا گیا ہوں نکاح کا اپنا طریقہ ہے شادی کا اپنا طریقہ ہے شریعت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے تمام اصول زوابط شرائط ساری چیزیں بیان کی ہیں لیکن ہمارے اپنے سماج میں یہ چیز کہ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جائے قرآن کی برکت اس کی زندگی میں آئے گی تو دیکھیں میرے بھائی قرآن ہاتھ میں رکھ لینے سے سر پر رکھ لینے سے کمر میں باد لینے سے یا اس کو ساتھ ساتھ لے کر گھومنے سے اس سے برکتیں نہیں آتی دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے برکتیں نہیں آتی ہیں قرآن لٹکا لینے سے یا قرآن کی آیتیں گھروں میں دیواروں پر لٹکا لینے سے برکتیں نہیں آتی بلکہ قرآن یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن کو پڑھیں گے قرآن کی باتوں پر عمل کریں گے اس کی تلاوت کریں گے اس کے معانی مفاہیم پر غور کریں گے تب آپ کی زندگی میں یہ قرآن برکت لے کر آئے گا صرف دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دینا اور اس کے بعد وہ دلہن جائے نماز نہ پڑھے روزے نہ رکھے اللہ کی طاعت نہ کرے قرآن کی باتوں اور اس کی تعلیمات کو نہ مانے ٹی وی سیریل ڈراموں میں مست رہے اور یہ سمجھے کہ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا حق ادا ہو گیا بلکہ بعض لوگ تو حد ہی کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ بہشتی زیور کے سائے میں بھی رخصت کرتے ہیں جو ایک خاص مسلک کی ایک خاص کتاب ہے عجیب طرفہ تماشا ہے دین کو کھلوار مزاق بنا رکھا ہے اس طریقے سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں عمل کرنے سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں تلاوت کرنے سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور یہ سب خرافات ہیں یہ سب رسوم و رواج کا حصہ ہے اس سے ہم سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے شریعت کی ایسی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے کہ اپنی بچی کو جب رخصت کرو تو اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اور نہ ہی ایسا کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو تمام طرح کے خرافات اور بدعات سے دور رہنے اور جائز اور نیک عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و صل اللہ علی نبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ